روزے کی حالت میں زیر ناف کے بال جو پرائیویٹ پارٹس کے بال ہیں اس کو صاف کرنا مردوں کے لیے کیسا ہے عورتوں کے لیے کیسا ہے پوری تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ اور اتنے پختگی کے ساتھ بیان کروں گا یقین کے ساتھ بیان کروں گا کہ اس مسئلے کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ آئندہ چل کر کبھی بھی اس مسئلے کو لے کر پریشان نہیں ہوں گے الجھیں گے نہیں کنفیوز نہیں ہوں گے اس سے پہلے مسئلہ سمجھنے سے پہلے ایک بہت ضروری بات وہ آپ کو بتا دوں بہت ضروری مسئلہ وہ یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو ہر ایک کے لیے چالیس دن سے پہلے پہلے زیر ناف کے بال یا بغل کے بال صاف کر لینا ضروری ہے جب چالیس دن سے زیادہ ہو جائے گا تو اب اس کی نماز بھی مکروح ہوگی اور سخت گناہ بھی ملے گا ہر ہفتے میں ایک مرتبہ صاف کر لینا بہتر ہے یا چودہ دن میں یا دو تین ہفتے میں صاف کر لینا چاہیے اگر نہیں کر پاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ چالیس دن اس سے زیادہ دیر مت کریے گا ورنہ بہت گناہ ملے گا آپ کو مرد ہو یا عورت سب کے لیے بتا چکا ہوں اب اس کو سمجھنے کے بعد اب آئیے آپ کے روزے کی حالت میں یہاں پر ایک چیز آپ کو مسئلہ بتانے سے پہلے بتانا ضروری سمجھتا ہوں روزے کی حالت میں اگر کوئی مشت زنی کر لیتا ہے کیونکہ اس مسئلے کا بھی تعلق اسی سے ہے یہ سارے حل کروں گا پھر آخر میں یہ مسئلہ ایسے حل کر دوں گا کہ چھٹکیوں میں آپ کا مسئلہ حل ہوگا تو روزے کی حالت میں مشت زنی کرنا ہاتھ کے ذریعہ منی نکالنا یہ مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے لیے روزے کو فاسد کر دے گا اگر منی نکل جائے اگر خروج منی نہ ہو منی نہ نکلے مشت زنی کیا تھا لیکن منی نکلی نہیں ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ بھی یاد رہے روزہ ہو یا غیر روزہ منی کا نکالنا ہاتھ سے مشت زنی کرنا یہ حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اور ڈکٹروں کے کہنے کے اعتبار سے بہت مذر بھی ہے بہت نقصان دہ بھی ہے اسی لیے اس سے مکمل پرہز کریں ورنہ جوانی کو برباد مت کریں تو یہ جو ہے روزے کی حالت میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب اس کے بعد یہ سمجھئے گا زیر ناف کے بال بغل کے بال تو صاف کر لیں یہ کوئی حرج کی بات نہیں بغل کے بال میں مرد ہو یا عورت ہو دن میں ہو رات میں ہو کسی بھی وقت آپ روزے کی حالت میں ہو یا روزے کے علاوہ ہو آپ کبھی بھی بغل کے بال صاف کرتے ہیں کوئی بات نہیں ہے آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا بات آتی ہے زیر ناف کے بال پر پرائیویٹ پارٹس میں زیر ناف ہے تو اب اس کے اس میں کیا ہے اس میں یہ ہے کہ جائز تو ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر کوئی زیر ناف کے بال صاف کر لیتا ہے روزہ فاسد نہیں ہوگا لیکن یہاں پر ذرا سے نکتہ آپ کو بتاؤں تاکہ آپ سمجھیں گوھر کریں اگر کیونکہ وہ شرمگاہ ہے اور وہاں پر شہوت کے بھڑکنے کا اندیشہ ہے ہو سکتا ہے کہ آدمی بغیر ہاتھ لگائے تو صاف نہیں کر پائے گا تو ہاتھ تو لگانا پڑے گا وہاں پر شرمگاہ پر اس سے ہو سکتا ہے ہوگا یا نہیں ہوگا الگ بات ہے لیکن ہو سکتا ہے امکان ہے کہ شہوت جوہے اُبھر جائے جوش آ جائے اس کی وجہ سے آدمی جوہے منی نکل جائے چاہے مشتزنی نہیں کرے ایسا نہیں ہے کہ مشتزنی کرنے سے ہی روزہ ٹوٹے گا منی اگر اس کے کسی فیل کی وجہ سے جس میں اسی کا دخل ہے منی نکل جاتی ہے صرف سرمگاہ کو چھونے سے بھی مشتزنی نہیں کیا تب بھی صرف چھوا ہے تب بھی اگر منی نکل جاتی ہے شہوت کے ساتھ تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے مرد ہویا عورت سب کا روزہ فاسد ہو جائے گا اگر مرد کی منی نکل جائے تب بھی روزہ فاسد عورت کی منی نکلے تب بھی روزہ فاسد ہو جائے گی جو عورت کا روزہ فاسد ہو جائے گا جس کا نکلے گا جس کی منی نکلے گی اس کا روزہ فاسد ہوگا زیرے ناف کے بال صاف کر رہے تھے اور شہوت بھڑک گئی کسی وجہ سے آپ نے مشتزنی کر لیا جو اس کے بعد منی نکل گئی ہے تو گنہگار بھی آپ ہو گئے ایسی صورت میں آپ کو گناہ بھی ملے گا اور آپ کا روزہ بھی گیا مشتزنی سے اگر منی نکلتی ہے لیکن اگر مشتزنی کیے نہیں ہے صرف شرمگاہ کو چھوئے ہیں اس وجہ سے کہ آپ زیرے ناف کے بال صاف کر پائیں اس چھونے کی وجہ سے بھی اگر شہوت بھڑکنے کی وجہ سے منی نکل گئی تب بھی آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اب اس سے میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ کو وہ سمجھئے اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ پہ یقین ہے کہ آپ کنٹرول کر لیں گے شرمگاہ پہ ہاتھ لگنے سے کیونکہ وہ تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دو منٹ کی بات ہے بس وہاں تو بال کو صاف بھی کرنا ہے تو اسی وجہ سے اگر آپ کو یقین ہے کہ شہوت نہیں بڑھکے کہ آپ کنٹرول کر لیں گے جانتے ہیں کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا ایسی صورت میں آپ بالکل صاف کریں روزے میں بھی صاف کریں کوئی بات نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے آپ کا روزہ بالکل درست ہے اس کے صاف کرنے سے آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں اگر آپ جانتے ہیں کہ نہیں شہوت بڑھک جائے گی میں جو ہے گناہ میں لگ جاؤں گا یا میری منی نکل جائے گی شہوت کی وجہ سے آپ کو ڈر ہے تو پھر آپ رات میں صاف کر لیجئے دن میں کیوں صاف کریں گے رات میں کر لیجئے دن میں تب بھی صاف کریں گے تو کوئی بات نہیں اس حال میں بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا لیکن اگر منی نکل گئی آپ بڑھک جو ہے شہوت بڑھک گئی آپ کی تو پھر آپ کا روزہ تو گیا اسی لیے احتیاط کرئے گا بچئے گا اس سے لیکن مسئلہ ذرا سمجھئے میں آپ کو اس لیے بتایا ہوں اتنی وضاحت کے ساتھ اور اتنی جو ہے گور فکر کے ساتھ ایک ایک مسئلہ حل کر کے تاکہ صحیح طریقے سے آپ سمجھیں آپ کا مسئلہ حل ہو آپ الجھیں نہیں کوئی کہتا ہے آپ سوچتے ہیں فلان عالم کہتے ہیں کہ جائز ہے اور دوسرے آپ مفتی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے مت کرو ارے فرق سمجھئے جب فرق آپ سمجھیں گے کہ کون کیوں منع کرتا ہے کس لیے منع کرتا ہے کون کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے دونوں کو سمجھئے مسئلہ کیا ہے جب آپ آپ صحیح طریقے سے علم حاصل کر لیں گے صحیح مسئلہ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ فرق سمجھ جائیں گے کہ وہ مفتی صاحب جو بتا رہے تھے جائز ہے وہ بتا رہے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے صاف کر سکتے ہیں واقعی میں صاف کر سکتے ہیں اور یہ جو مفتی صاحب بتا رہے تھے صاف نہیں کرنا چاہئے یہ کیوں بتا رہے تھے کب بتا رہے تھے وہ سب سمجھیں گے آپ کا مسئلہ چھٹکیوں میں حل ہو جائے گا اب امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالی ہمیں سمجھتا فرمائے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں